سستا کچھ نہ ہوا کاروبار بھی مشکل بنا دیا گیا نون فائلر پر ٹیکس کی شرحہ بھی اضافہ حکومت کا مطادید اشیاء پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ آئید کرنے کا فیصلہ شیشے کی مسنوات کی درامت پر کسٹمز ڈیوٹی آئید ٹیکسٹائل اور چمرے کی برانڈڈ مسنوات پر سیلز ٹیکس 18 فیصد ہوگا سٹیل اور کاغذ کی مسنوات کی درامت پر ڈیوٹیز کی شرحہ بڑھا دی گئی بجٹ میں تنخواہدار طبقے فائلر اور نون فائلر کی شامت آگئی مہانہ انکم ٹیکس ایک ہزار دو سو پچاس سے بڑھا کر دو ہزار پانچ سو روپے کر دیا گیا تنخواہدار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی سالانہ حد چھ لاکھ روپے مقرر سالانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ایک لاکھ روپے تک مہانہ آمدن پر بھی پانچ فیصد انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا پچاس ہزار روپے آمدن پر انکم ٹیکس استثنہ ہوگا غیر تنخواہدار افراب پر زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح پنتالیس فیصد مقرر یکم جولائی سے فائلر کے لیے کیپٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد ہوگا نون فائلر کے لیے مختلف سلاب کے تحت کیپٹل گین ٹیکس کی شرح پنتالیس فیصد مقرر فائلر نون فائلر اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرانے پر تین مختلف ریٹس ہوں گے نون فائلر تاجر کے لیے ایڈوانس ویڈ گولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک سے بڑھا کر سوا دو فیصد کل بھی گئی حکومت کا گریڈ ایک سے سولہ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچسیس فیصد اضافہ کا اعلام گریڈ سترہ سے بائیس کی افسران کی تنخواہوں میں بائیس فیصد اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کے قومی اسیمبلی میں بجٹ تقریر کہا ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کی تجویز ہے کم از کم تنخواہ بتیس ہزار سے بڑھا کر سینٹیس ہزار کر دی پینشن میں صلاحات نئے ملازمین کے لیے کانٹریبیوٹری سکیم ہوگی پینشن میں صلاحات سے پینتالیس ارب روپے کی بچت ہوگی کفالت پروگرام کے تحت مستفید افراد کی تعداد ایک کروڑ کی جائے گی حکومت نے ریل سٹیٹ سیکٹر پر ٹیکسوں کا بوجھ لات دیا نئے پلوٹس رہائشی کمرشل پراپرٹی پر پانچ فیصد ایف ای ڈی کی تجویز ریل سٹیٹ پر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز نون فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پینٹالیس فیصد تک کرنے کی تجویز وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے اس اقدام سے عوام کو سستے گھر کی فرامی میں آسانی ہوگی اس قدم سے معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنے میں مدد ملے گی عوام سے بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ٹیکس لینے کی تیاریاں نو ہزار سات سو پچھتر ارب روپے سود کی ادائیگی ہوگی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں کہا ایف پی آر کا ٹیکس حدف بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے مقرر کر دیا اس میں صوبوں کا حصہ سات ہزار چار سو اٹس ارب روپے ہے فاتہ اور پاتہ کے رہائشوں کے لیے انکم ٹیکس استثناء میں ایک سال کی توسی کر دی زم نزلہ میں قائم فیکٹریوں اور کارخانوں پر سیلز ٹیکس کی رہایت ختم کر دی سمنٹ پر ایف ای ڈی دو روپے سے بڑھا کر تین روپے فی کلو کر دی سگرٹ فلٹر کے خام مال پر چوالیس ہزار روپے فی کلو ایف ای ڈی آئیت لوہے اور سٹیل سکراب کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ دینے کی تجویز سٹیل اور کاغذ کی مسنوعات اور بال بیرنگ کی درامدی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا حکومت کا لگجری گاریوں کی درامد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ پچاس ہزار ڈالر مالیت کی درامدی گاری پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں گاریوں پر ٹیکس وصولی انجن کے بجائے قیمت کے حساب سے ہوگی ہائی بریٹ گاریوں کی درامد پر آئیت کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی بجٹ میں پیٹولی مسنوعات پر لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر اسی روپے کر دی گئی پیٹول اور ڈیزل پر لیوی اسی روپے فی لیٹر ہوگی ہائی آکٹن پر پھر چتر روپے مٹی کے تیل پر پچاس روپے فی لیٹر لیوی آئیت آئندہ سال کے بجٹ میں الپی جی پر تیس ہزار روپے فی ٹن لیوی آئیت کر دی گئی وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے دو ہزار اکسو بائیس عرب روپے مختص وزارت سہت کے لیے ستائیس عرب ہائر ایڈوکیشن کے لیے چھاسٹھ عرب اکتیس کروڑ روپے مختص وفاق کے مجموعی اخراجات اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستر عرب روپے ہوں گے وزیر خزانہ محمد عرنگزیب کی بجٹ تقریر کہا سائنس اور آئیٹی کے لیے نواسی عرب زرات کے لیے پچاس عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے توانائی کے شعبے میں ترکیاتی بجٹ دو سو ترکیاتی بجٹ دو سو ترکیاتی عرب روپے ہوگا آبی وسائل کے لیے دو سو چھے عرب روپے مختص کر دیئے گئے مہگائی کی اوز شرحہ بارہ فیصد رہنے کی توقع اقتصادی ترکی کی شرحہ تین اشاریہ چھے فیصد رہنے کا امکان ہے وفاق اور صوبوں میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے پندرہ سو عرب روپے مختص وزیر خزانہ محمد عرنگزیب کہتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا ترکیاتی بجٹ ہے آئندہ مالی سال صوبوں کو سات ہزار چار سو اٹس عرب روپے دیے جائیں گے انفرسٹرکچر کے لیے آٹھ سو چوبیس عرب روپے رکھے جانے کی تجویز ہے کراچی کے انفرسٹرکچر کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی ہے کے فور منصوبے کے لیے بھی بجٹ میں خصوصی رقم رکھی جائے گی میرپور خاص حیدر آباد اور بینظیر آباد کے لیے بھی منصوبے شامل ہیں خیبر پختنخواہ کے زم شدہ ازلا کے لیے چونس سٹھ عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے نوازی عرب روپے سے زائد رقم مخصص حکومت کراچی میں آئی ٹی پارک کے لیے آٹھ عرب روپے دے گی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان سوفٹوئر بورٹ کے لیے ایک عرب کے بجائے دو عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کے لیے گیارہ عرب روپے تجویز ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کے لیے بیس عرب روپے رکھے گئے ہیں آئی ٹی برامدات روہ سال ساڑھے تین عرب ڈالر تک پہنچ جائیں حکومت نے آئیدہ سال کے لیے سبسیڈیز کے لیے تیرہ سترے سٹھ عرب روپے مختص کر دیئے بی آئی ایس پی کے لیے ستائیس فیصد اضافے سے پانچ سو تیرانوے عرب تجویز بی آئی ایس پی میں مزید پانچ لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جائے گا پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کے لیے پندرہ سو عرب روپے رکھے ہیں الیکٹرونک بائکس کے لیے چار عرب انورٹر پنکھوں کے لیے دو عرب روپے مختص کر دیئے گئے حکومت کا سولر پینل کے خام مال کی درامت پر ریایت کا اعلان سولر پینلز انورٹرز اور بیٹریوں کے خام مال اور پرزاجات کی درامت پر ریایت دی جائے گی آئندہ مال اس سال کے بجٹ میں ای بائکس کے لیے چار عرب روپے رکھنے کی تجویز بجلی کے بجٹ کرنے والے پنکھوں کے لیے دو عرب روپے رکھنے کی تجویز یہ اصلاحات کا وقت ہے حکومت اوگو کاروبار نہیں کرنا چاہیے آئندہ چند ماہ میں پی آئی ایک انشکاری کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیف کا قومی اسیملی میں ذہر خیال کہاں ہمیں برامدات کو فروغ دینا پڑے گا پاکستان جلد پائیدار گروت کی طرف لوٹ آئے گا اپنی معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کو مرکزی حیثیت دینا ہوگی سبسٹی کم سے کم اور پاور سیکٹر میں اصلاحات کرنا ہوگی غریب عوام کو ٹارگیٹڈ سبسٹیز بھی جائیں گی جس کالز اور جن کالز کی نشکاری کو تیز کیا جا رہا ہے اپوزیشن ارکان نے حکومتی بجٹ مسترد کر دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو جالی قرار دے دیا پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے رفتگوں میں کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے بتائیں کس شعبے میں پروڈکشن ہو رہی ہے فارم سنتالیس کی حکومت بنانا ریپبلک بنانے میں ہر دن اپنا کردار ادا کر رہی ہے شبلی فرانس بولے بجٹ میں عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ پڑے گا اس بجٹ میں ٹیکسیس کی بھرمار کی گئی ہے حکومت کی بیڈ گورنس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے علی محمد خان بولے منڈیٹ چور حکومت نے بجٹ پیش کیا دو تہائی سیٹے لینے والی جماعت کو اپوزیشن میں پھینک دیا گیا بجٹ تجاویز پر اعتماد میں نہ لینے پر بلاول بھٹو ناراض قومی اسیملی میں بجٹ اجلاس چھوڑ کر گھر چلے گئے پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جیال ارکار نے بجٹ اجلاس کے بائیکار کی تجویز دی خرشید شاہ شازی امرین نے گلے شکوے کیے تو حکومتی ارکان کی دوڑے لگ گئیں نائب وزیر اعظم اساق دار بلاول بھٹو کو منانے ان کے چیمبر میں گئے بلاول بھٹو تو نہ مانے البتہ خرشید شاہ نمیت قمر اعجاز جاکرانی کو اعوام میں بھیج دیا ادھر بجٹ اجلاس سے اہم سیاست دان اور سینئر ارکان غائب رہے نواز شریف والانف عزد الرحمان اختر منگل نے اعوام میں آنے سے گریز کیا ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے مرشد کو بچایا ملک کو دیوالیا کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں سازشی ٹولے نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کہا دنیا بھر میں جہاں بھی گیا قرض کی بجائے سرمایہ کاری کا کہا سرمایہ کاری وہیں آتی ہے جہاں آمن اور سیاسی استحکام ہو ہماری ٹیم کی کوششوں کی بدولت مہنگائی میں خاطر خاکمی ہوئی ارکان پارلیمنٹ بجت کے حوالے سے جھوٹ اور پرافیگنڈے کا محصر جواب دیں